عمران خان صاحب نئے آرمی چیف سے کیا چاہتے ہیں انصار اباسی کا تجزیہ خان صاحب نئے آرمی چیف جنرل آسی منیر سے چاہتے ہیں کہ وہ فوری الیکشن کے انعقاد کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اس کے لیے موجودہ حکومت کو رخصت کیا جانا لازم ہے یہی توقعہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتم ایک بات جوڑی رکھیں خان صاحب نئی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی مداخلت کی درخواست کر رہے ہیں تاکہ فوری الیکشن ہو جو انہیں یقین ہے کہ تحریک انصاف ہی جیتے گی اور اس طرح وہ اپنی نئی حکومت بنا لیں گے اور اس بار ان کو یقین ہے کہ ان کو دو تہای اکثریت حاصل ہوگی اپنی ایک پریس کونفرنس میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سنا ہے نئے آرمی چیف اچھے آدمی ہیں حافظ قرآن ہے خان صاحب نے جنرل آسی مونیر کے حوالے سے اس انداز میں بات کی جیسے انہیں جانتے ہی نہیں ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نئی اسٹیبلشمنٹ عمران خان پر اعتبار کرے گی یہ وہ سوال ہے جو عمران خان اور تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے اور اس کے لئے اپنے ماضی قریب میں ضرور جھانک لیں جب انہوں نے جنرل باجوہ جنہوں نے تحریک انصاف اور عمران خان کو حکومت میں لانے اور انہیں کامیاب بنانے کے لئے وہ کیا جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ان کے ساتھ وہ کچھ کیا ایسے ایسے الزامات لگائے جس کی ماضی میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی جس اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو حکومت میں لانے کے لئے ایک عرصے سے تحریک انصاف کے حق میں اور نون لیگ اور پاکستان پیپس پارٹی کے خلاف بیانیاں بنایا عمران خان کو پاکستان کے لئے ایک واحد امید کے طور پر پیش کیا ان کے مخالفین کے خلاف جھوٹے سچے کیس بنوائے اور سزائیں دلوائیں سن دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بدترین پولٹیکل انجینئرنگ کی اور تحریک انصاف کی حکومت بنوائی خان کی حکومت کے دوران خان کو کامیاب وزیرعظم بنانے کے لئے ہر قسم کی مدد کی لیکن خان کی حکومت تبدیل ہوئی تو اسی اسٹیبلشمنٹ اور انہی جنرل باجوہ کو غداری کے تانے دیئے بار بار کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور یہ دباؤ جنرل باجوہ پر رکھا کہ وہ ایک بار پھر ماضی کو دھوراتے ہوئے عمران خان کے لئے موجودہ حکومت کو چلتا کریں اور فوری الیکشن کروائیں جنرل باجوہ نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا فوج نے بحیثیت ادارہ فیصلہ کر لیا کہ اب سیاسی معاملات سے باہر رہے گی لیکن اس سب کے باوجود تحریک انصاف اور اس کے سوشل میڈیا نے جنرل باجوہ اور فوج کے چند اور حیم افسروں کو بدنام کیا انہیں گالیاں تک دیں جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان پروجیکٹ کے لئے کیا وہ آئین کے بھی خلاف تھا اور جمہوریت کے بھی خلاف لیکن جنرل باجوہ نے جو کیا وہ عمران خان پر بڑا حسان تھا عمران خان نے جو بدلے میں جنرل باجوہ کو دیا کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ اسے بھول سکتی ہے جنرل باجوہ کی مثال کو دیکھتے ہوئے کیا عمران خان پر نئی اسٹیبلشمنٹ اعتبار کرتے ہوئے وہ کچھ کرے گی جو فوج کے آئینی کردار کے برخلاف ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے